اس لیے کہہ رہے ہیں وپکسیو جرک کم کم ہاتھ پیر پھیلاؤ اتنا مت جڑو اتنے مت نیچ ہو جاؤ اتنے مت ہندو کے پلتی کائر بن جاؤ اتنے مت جو ہے راشتر پیروڈی ایجنڈوں میں پھنج جاؤ کہ کہیں ہمیں سیل نرندر دامو داس موڈی کی جگہ ہے ببال سیل یوگی آدیتنات مہاراج کو بٹھانا پڑ جائے جس کی ڈیمائن آج پورے فرانس میں ہو رہی ہے وہی فرانس جو سیکلریزم کے چسمے میں اس کے رس میں ڈوبا رہتا تھا آج جل رہا ہے بھن رہا ہے اور مانگ کر رہا ہے کہ یوگی موڈل ہمارے دیس میں بھی آنا چاہیے جلانے والے ویدیسی ناغ رکھیں ویدیسی ناغ رکھیں اور بھاجپا میں سب سے بڑا انتہ یہ ہے کہ وہ نہ ان کے آس نہ اولاد جو موڈی جی ہمارے جو ہمارے یوگی جی وہ کس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہمارے تمہارے بچوں کے لیے کر رہے ہیں لالو کس کے لیے کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے ملائم کس کے لیے کرتے تھے اپنے بیٹے کے لیے کہ اس کی ناک سیدھی ہو جائے سونیا کس کے لیے کرتی ہے اپنے راہل گاندی کو پپو سے پلدہان منتری بنانے کے لیے کیجریوال کس کے لیے کر رہا ہے اپنے بچوں کو سویمنگ پول میں نہلانے کے لیے آٹھ لاکھ کے پلدوں کا مجھا دلانے کے لیے ایسا ہندووں کو دو ایم درجے کا ناغرک بنا کے رکھا گیا وقت بورڈ کے نام پہ ایک ویسیس درج مطلب برک کو جو ہے تیسرے نمبر کی سمپتی کا حق دار بنا دیا دیش میں تو لوگ تنتر تو صدا سے خطرے میں رہا ہے کانگریش کے سامنے میں ہندووں کے لیے وہ نہیں کہہ رہے کہ کیول راحل گاندی کا وکاس ہو کیول انرویند کے جلیوال کا وکاس ہو اس کے گھر میں آٹھ آٹھ لاکھ کے پردے لگے ستر ستر ہجار روپے کی کموڈ لگے جن پہ بیٹھ کے وہ جو ہے صبح صبح آگے تو ایسا وکاس تو بھئی ہمیں چاہیے نہیں ہمیں تو سب کا ساتھ سب کا وکاس چاہیے ارون کے جلیوال نے ستر ہجار روپے کی لیٹرین میں ڈبلیو سی سیٹ لگائی ہے اور موڈی جی نے بارہ بارہ ہجار روپے دے کر کے ہر گاؤں کے ہر ویکتی کو سوچالے جو ہے وہاں پہ دیا ہے گھر میں وہی مدنی واہیات سٹیٹمنٹ کبھی بھی آ کے دے دیتا ہے دراصل ان کے یہاں کیا ہے ہمارے یہاں کے جو مسلم سماج ہیں یہ سب جانتے ہیں ان کے پوروچ ہندو تھے ان کا درمان ترن کرایا گیا انہی چستیوں نے کرایا جہاں آج کچھ ہندو بھی جا کے چادرے چڑھاتے ہیں انہیں مہان مانتے ہیں اجمیل شریف جیسی جگہ پر انہیں یہ مہان مانتے ہیں حالانکہ ان کی بھی اب سچائیاں کھل جائیں گی جب اجمیل فائلز جیسی موویئوں کے مادیم سے ستیہ آداریت گھٹنا ہے دکھائی جائیں گی جب اس بہت جب عارض سرکار کوئی قانون لے آئے تو پھر یہ بھی پکس اڑو کا لگا دیتا ہے کہ یہ چناؤ کے سمیں پھل میں لے آئے ہیں پھل چناؤ کے سمیں یہ قانون لے آئے ہیں ادھے بھائی لے تو آئے ہیں نا تم تو لائے بھی نہیں تم لائے کیا تم لائے بک بوٹ تم کیا لائے تم لائے مدلسوں کو سنلکشن تم لائے مدلسوں کو تنخائیں وہی مدلسے جو پڑھاتے ہیں کہ ہندو کا پھر ہے بہتر ہورو جیسے جو ہے ایک پرلہبن دیکھ کر کے وہاں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا مائن ڈائی ورٹ کرتے ہیں اتنا ان کو اگرواد بناتے ہیں آتنگوادی پہلے دیش کے باہر ہوتے تھے جو وہاں سے ایک اے پھوٹی سیون سے گولیاں چلاتے تھے آج یہاں کے مسلمانوں کے بچوں کو ہاتھوں کو ایک اے پھوٹی سیون سے بنا دیا ہے اور وہ گولیوں کی جگہ پتھر بلسا رہے ہیں نمسکر دوستوں میرے نام ہے سرجیت اور آپ دیکھنا سرو کر چکے ہیں دلوک سوا جب سے پٹنا میں میٹنگ ہوئی ہے تب سے سیاسی اتھل اتھل مچا ہوا ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ بھی خبریں آتی رہ رہی ہیں اور سیاسی گھما سان مچوا کول ملا کے دیکھا ہے تو مہاراشت میں سرکار بدل گئی ہے اجید پوار چلے گئے اس کے طرف سے دلی سے کجریوال بولتے ہیں کہ EDCBI ان کے ہاتھوں میں ہے اور لوگتنطر بھارت سے ختم ہو چکا ہے کیونکہ موڈی سرکار تانساہ کی سرکار بن چکی ہم اسے بدلنا ہوگا اور بھارت میں پھر سے لوگتنطر استھاپید کرنا ہوگا چلی اسی بات پر جنتہ سے رائے لیں کیا سچ میں ہندوستان میں لوگتنطر ختم ہو چکا ہے کیا سچ میں بھارت ریسے سے چل رہا ہے کیا سچ میں بھارت مانوس میریتی کی ساروں پر چل رہا ہے ان سب باتوں پر بات کرنے کے لئے ہمارے سا جڑے ہیں ویکتی ان سے پوچھیں گے کیا سچ میں بھارت میں لوگتنطر ہے یا نہیں سب سے پہلا سوال میرا یہی ہوگا سر میرا سوال آپ سے ہے کہ لوگتنطر بھارت میں ہے یا نہیں کیونکہ دیلی نتیز کمار اور علیہ دو یہی بات لے کر رٹے لگ رہا ہے دیکھو جو لوگتنطر ہے یہ خطرے میں آیا تھا لیکن یہ آج نہیں آیا ہے یہ خطرے میں جب آیا تھا جب 42 سنسودان میں اس میں جبرن سیکولیریزم کا سبد جوڑ دیا گیا تھا ٹھیک ہے نا سمیں سمیں پہ کانگریس کے ٹائم میں لوگتنطر ہمیسا خطرے میں آیا ہے چاہے وہ امرجنسی کا ٹائم ہو چاہے 92 ازار سینیکوں کو یہاں بندھگ بنا کے پاکستان کے انہیں ریلیز کر دیا گیا ہمیسا ہندووں کو دو ایم درجے کا ناغرک بنا کے رکھا گیا وقت بورڈ کے نام پہ ایک مطلب برک کو جو ہے تیسرے نمبر کی سمپتی کا حق دار بنا دیا دیش میں تو لوگتنطر تو صدا سے خطرے میں رہا ہے کانگریس کے سمیں میں ہندووں کے لیے اب ہاں ایک سمانتہ کی بات جو کر رہے ہیں اب جو سرکار میں بیٹھے ہیں موڈی یوگی جیسے لوگ وہ سب کا ساتھ سب کے وکاس کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں کہہ رہے کہ کیول راہل گاندی کا وکاس ہو کیول اندروند کے جلوال کا وکاس ہو اس کے گھر میں آٹھ آٹھ لاکھ کے پردے لگے ستر ستر ہزار روپے کی کموڈ لگے جن پہ بیٹھ کے وہ جو ہے صبح صبح آگے تو ایسا وکاس تو بھئی ہمیں چاہیے نہیں ہمیں تو سب کا ساتھ سب کا وکاس چاہیے ارون کے جلوال نے ستر ہزار روپے کی لیٹرین میں و سی سیٹ لگائی ہے اور موڈی جی نے بارہ بارہ ہزار روپے دے کر کے ہر گاہوں کے ہر وکتی کو سوچالے جو ہے وہاں پہ دیا ہے گھر میں تاکہ ان کی بہو بیٹیا عجت سے سرکشا کے ساتھ اپنے گھر میں سوچادی کر سکے انہیں کھیتوں میں نہ جانا پڑے گاؤں کے لوگوں کو ریلوے لائنوں میں بیٹھ کے جو ہے سوچادی نہ کرنا پڑے تو اب یہیں پہ ڈیفرینس پتا لگ جاتا ہے کہ لوگ تنتر کس کے راجے میں جو ہے خطرے میں لالو یادو تو کچھ اور بول رہے ہیں کہ سمیدھان بدلا جا رہا ہے مسلموں کے اوپر اٹیاچار ہو رہا ہے سبیدھان میں انسٹ امینڈمنٹ کر دیے تھے 42 سنسو drains میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جنک اکسن تک کو بار کر دیا گیا تھا ہے بہی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جنک سندک کو وہاں پہ بار کر دیا گیا تھا انسٹ امینڈمنٹ کیے گئے تھے مینی کانشتیٹیو něکے نام پر سبیدھان کی ہتیا کر دی گئی تھی آج تو ان کے ساتھ میں ہاتھ ڈال کے یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مہاں گھٹ مندند منانے کو چل رہے ہیں کیول اور کیول ہندووں کا ویروہ دو رہا ہے اس دیش میں سناتنیوں کا ویروہ دو رہا ہے ایک وشیس برک کو جو ہے فائدہ پہنچانے کی بات کہی جاتی ہے چاہے وہ عربند کے جلوال آپ دیکھ لیجئے چاہے لالو یادو دیکھ لیجئے دیکھنے دیں ہم بیار میں ابھی دام نومی آترہ میں کیا ہوا تھا جگہ جگہ ہندووں پر پترا ہوئے تھے یہ انہی کے تو پرشاہسن میں ہوتا ہے ایک منیش کسیب جیسا لڑکا جو راشترووادی پترکار ہے جس نے آج سے سمیہ سے پہلے ہی اس پل کو بندے میں جو وہ گر گیا اس نے وہاں کھڑے ہو کے بتا چکا تھا کیونکہ وہ خود انجینئرنگ لائن سے آتا تھا اس نے بتا دیا تھا کہ اس میں کمی ہے اور یہ پل ایک دن گر سکتا ہے ایسی کمی ہے اور ایسا پرشتہ چار بیار کی سرکار میں ہو رہا ہے تو آج وہ جو ہے ایسے راشترووادی پترکاروں کو جیلوں میں ڈال کے انسے لگانے کا کام کر رہے ہیں آرے آپ دیکھئے بھاجپا ہی ایک ایسی سرکار ہے جس نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کری سب کے پریاس کی بات کری ہاں ہمارے کچھ سیکولیر ہندو اور کچھ ویشیسورت کے لوگ جیدہ تر ویشیسورت کے لوگ وہ کبھی بھاجپا کا ساتھ نہیں دینا چاہتا ہے کیوں ایسا کیوں کرتے بھائیہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو ہمارے ہاں آندولن جیوی لوگ ہیں وہ ان کو ایجنڈوں میں فسا کے رکھتے ہیں بجرنگ دل کو گنڈا بولتے ہیں بجرنگ دل کو وہ گنڈا بولیں گے وہی بجرنگ دل وہی آر ایس ایس جو سمیں سمیں پر کہیں باڑ آ جائے کہیں پراکرتی کا اپدا آ جائے تو وہاں فوڈ پیکٹ باٹنے نکلتا ہے لوگوں کی مدد کرنے نکلتا ہے ناؤ لے کے نکل پڑتے ہیں لوگوں کی جان بچانے کے لیے گو ماتا کی رکشہ کے لیے رات بھر سڑکوں پہ رہتے ہیں وہ لیکن وہ کبھی ان کو گنڈا نہیں بولیں گے جو گو ماتا کا بخشن کرتے ہیں جو ان کی تسکریہ کرتے ہیں کیوں نہیں بولتے ہیں یہ لوگ بلکل نہیں بولیں گے کبھی انہوں نے پی ایف آئی کو گنڈا بولا کبھی انہوں نے آج تک سمیں جس کو خود کانگریس نے بہن کیا آج تک انہوں نے کھل کے اسے گنڈا بولا نہیں بولا کیونکہ وہ گنڈے نہیں وہ آتنگوادی ہیں اور آتنگوادی کو آتنگوادی بولنے کا جگرہ ایک سیر کا بچہ رکھتا ہے اور وہ سیر کا بچہ نریندر دامو داس موڈی ہے اور ہمارے یوگی آدیتینات مہاراج ہے ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ ابھی ایک بل آرے سرکار انیفارم سیویل کورڈ ایک دیش ایک پردھان کے بات ہو رہی ہے ارسد مدنی جو ہے مسلموں کے نیتا بیان دیا ہے کہ ہم سڑک پر اتر کر اس کا ویروت کریں گے کیونکہ ہمارے خلاف ہے دیکھو یہ مدنی کا دماغ چل چکا ہے بہت واہیات قسم کا عبیقتی ہے یہ مدنی کبھی یہ اللہ کو اوم کو ایک بتانے کی بات کر دے گا ایک طرف یہ اوم کے نام سے نفرت کھاتے ہیں مشرق بولتے ہیں اوم نمس شیوائج اپنے والوں کو شیولنگ کی پوجا کرنے والوں کو کب جا کے بیٹھے ہیں وارہ نسی میں جو ہے ہمارے شیولنگ کو کاشی مہادیو یہ یان واپی والے معاملے میں یہ کبھی کھل کے کہہ سکتے ہیں اگر یہ اتنے اوم اللہ کی بات کرتا تھا تو جائیے مدنی جدا مسجدوں میں کہہ دے تین بار نماج پڑھ لو دو بار اوم الانکار کے جاب کروالو وہی مدنی واہیات سٹیٹمنٹ کبھی بھی آکے دے دیتا ہے دراصل ان کے یہاں کیا ہے ہمارے یہاں کے جو مسلم سماج ہیں یہ سب جانتے ہیں ان کے پوروچ ہندو تھے ان کا درمان ترن کرایا گیا انہی چستیوں نے کرایا جہاں آج کچھ ہندو بھی جا کے چادریں چڑھاتے ہیں انہیں مہان مانتے ہیں اجمیل شریف جیسی جگہ پر انہیں مہان مانتے ہیں حالانکہ ان کی بھی اب سچائیاں کھل جائیں گی جب دا اجمیل پائلز جیسی مووییوں کے مادیم سے ستی آدھاریت گھٹنا ہے دکھائی جائیں گی ٹھیک ہے یہ لوگ اپنے ہاں مسلم اویسی جیسے مدنی جیسے کچھ چستیوں جیسے یہ سویب جمعوی جو آتنکیوں کا جمعہی ہے ان جیسے لوگ یہ مسلم سماج کو برگلا کے بہلا کے پھسلا کے ان کو کبھی بھی وکاس کی مکھے دھارہ سے جڑنے نہیں دیں گے کیا لگتا ہے بلکل آنا چاہیے نہیں آپ ہندو ہونے کے ناتے ہیں بلکل آنا چاہیے میرے بھائی اس بل میں نہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے صرف اور صرف فائدہ ہے یہ بل کہتا ہے کہ آپ جو ایک سو چالیس کروڑ دیش کی جنتہ جو آپ ہو آپ ایک قومن ناغرک ہو اور آپ کے لیے سب کے لیے ایک سمان قانون رہے گا آئی پی سی اور سی آر پی سی تو سب کو ایکوالی ڈیل کرتا ہے پرن تو جو ہمارے یہاں کچھ سیویل لوز ہیں جیسے فیملی لو ہے ہندووں کے الگ ہیں مومڈنس کے الگ ہیں سکھوں کے الگ ہیں وہ سب کے الگ الگ ہیں وہاں کہیں جو ہے دویم درجے کا جو ہے اس میں بھید بھاؤ جو ہے نجر آتا ہے وہ نہ ہو وہ نہ ہو کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ ہاں یہ آ کر کے دعویٰ ٹھوک دے کہ یہ میرے چار سو سال پرانی میرے دادا پردادہ کی جمین ہے وک بوڑ کی جمین ہے جبکہ اس کے دادا پردادہ تھے ہندو وہ تو مسلم آکرانتہ تھے جو یہاں پہ آئے تھے ایسے قانونوں کو اب ختم کرنے کا سمیں آ گیا ہے سب کو وکاس کی مکھے دھرہ سے جوڑنے کا سمیں آ گیا ہے اور وہ یونیفورم سیویل کورڈ کے تہتی ہوگا بھائی وپکس کا کام ہی یہ ہے وپکس چناؤ کے وقت ہی کیوں پیر اڑاتا ہے چار سال تک کیا وپکس ہو کے بیٹھا رہتا ہے چار سال تک وپکس میں اس دیس میں پانچ سال کے لیے سرکار چنی جاتی ہے چار سال تک وپکس کہتا رہتا ہے کہ ہندو مسلم کی راجنیتی کر رہے ہیں ہندو مسلم کی راجنیتی کر رہے ہیں ہندو مسلم کی جب اس بہت جب یہ عارض سرکار کوئی قانون لے آئے تو پھر یہ وپکس اڑو کا لگا دیتا ہے کہ یہ چناؤ کے سمیں فل میں لے آئے ہیں پھر چناؤ کے سمیں یہ قانون لے آئے ہیں ارے بھائی لے تو آئے ہیں نا تم تو لائے بھی نہیں تم لائے کیا تم لائے بک بوٹ تم کیا لائے تم لائے مدلسوں کو سنلکشن تم لائے مدلسوں کو تنخائیں وہی مدلسے جو پڑھاتے ہیں کہ ہندو کا پھر ہے بہتر ہورو جیسے جو ہے ایک پرلہبن دے کر کہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں کا مائن ڈائی ورٹ کرتے ہیں اتنا ان کو اگرواد بناتے ہیں کہ آج سمیں آتنگوادی پہلے دیش کے باہر ہوتے تھے جو وہاں سے ایک اے پھوٹی سیون سے گولیاں چلاتے تھے آج یہاں کے مسلمانوں کے بچوں کو ہاتھوں کو ایک اے پھوٹی سیون بنا دیا ہے اور وہ گولیوں کی جگہ پتھر بلسا رہے ہیں انہوں نے دیش میں آتنگوادی جو ہے مدلسے سے انہوں نے دیش میں آتنگوادی ویچاردھارا کو جرم دے دیا ہے جگہ جگہ آپ دیکھئے کہ کہیں جہانگیر پوری میں پتھر باجی ہو جاتی ہے کہیں کاندھ پور میں پتھر باجی ہو جاتی ہے بیہار میں ہو جاتی ہے بنگال میں ہندووں پہ نرسنگار ہو رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بات کرتے ہیں پھر جب ان کو سویدھان کی آڑ لینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھائی چادہ خطرے میں آ گیا ہے ہندو مسلم بھائی چادہ ایک ایک روپ لگتا ہے بی جے پی پارٹی ہمیسے ہندو مسلم کا کارڈ کھلتی اور جس دن کھیل دے اس دن ہندووں کا ادھار ہی ہو جائے ادھار ہی ہو جائے یہ کھیلتی تو نہیں ہے بی جے پی ہندو مسلم کا کارڈ ہی نہیں کھیلتی ہے بی جے پی یہ کارڈ تو ہمیسا راہل گاندی کھیلے گا جو بھارت جوڑنے کے نام پہ نکلے گا امریچ سل سے اور اس کے ایک مہینے بعد وہاں تھانہ کھیل لیا جائے گا انگلی کارڈ دیا جائیں گی لوگوں کے ہاتھ کارڈ دیا جائیں گے پولیس کو وہاں پہ بندگ بنا لیا جائے گا آپ بتائیں نا یہ دویم درجے کا ہندووں کو ناغرک بنا کے چھوڑ دیا ہے انہوں نے ان وپکسیوں نے اور جن کی ساٹھ سالوں تک سرکارے رہی ان کے راج میں ہمارے دیس کا ناغرک ریل کی پٹریوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ سوچ آدھی کرتا تھا آج یہی جو ہے بھارت سرکار ہے اس میں چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے کرسچن ہو چاہے کسی بھی سماج کا کسی بھی جاتی کا کسی بھی درم کا بھی اکتی ہو ہر ایک کے گھر میں جو ہے وہ عجت گھر سوچا لے دے رکھا ہے ان کی بہو بیٹیاں سرکشی تھے اپنے کانگریس کی بھی سرکار دیکھے ہوگی چودہ سے پہلے اور ابھی آپ نے نو سر مودی سرکار دیکھے کیا انتر نظر آتا ہے دو سے تین انتر آپ بتائیں گے کانگریس کی سرکار میں سب سے بڑا انتر اور بھاجپا کی سرکار میں کانگریس کی سرکار کہتی ہے کہ میں میرے بعد میرا بیٹا میرے بیٹے کے بعد میرے بیٹے کی بہو میرے بیٹے کی بہو کے بعد میرے بیٹے کی بہو کا بیٹا اگر وہ گلتی سے پپو نکل گیا تو پھر میرے بیٹے کے بہو کی بیٹی پھر اس کا میرے راہل گاندی کا جی جا کبھی اس کی سالی کبھی جی جا ایک ہی گھر میں سمیٹ کے بیٹھے رہتے ہیں ایک ہی گھر میں ایک اب جا کر کے سرکار نے یہ کانگریس کے پارٹی نے ایک لولی پوپ پکڑا دیا ہے ملی کارجن کھڑکے کے آدم ہیں اور وہ ایسا لولی پوپ پکڑایا ہے جو لولی پوپ کچھ دسک پہلے کچھ ورسو پہلے سیتا رام کیسری کے ہاتھ میں پکڑایا تھا جس کی دھوتی کھول کے سے کانگریس کے مکہلزہ بھاگنا پڑا تھا نہیں تو اسا جان سے مات لیتے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں یہ ایک پریوار کی راجنیتی چلانے والے ویدیسی ناغرک ہیں ویدیسی ناغرک ہیں اور بھاجپا میں سب سے بڑا انتہ یہ ہے کہ وہ نہ ان کے آس نہ اولاد جو موڈی جی ہمارے جو ہمارے یوگی جی وہ کس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہمارے تمہارے بچوں کے لیے کر رہے ہیں لالو کس کے لیے کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے ملائم کس کے لیے کرتے تھے اپنے بیٹے کے لیے کہ اس کی ناک سیدھی ہو جائے سونیا کس کے لیے کرتی ہے اپنے راہل گاندی کو پپو سے پلدہان منتری بنانے کے لیے کیجری وال کس کے لیے کر رہے ہیں اپنے بچوں کو سویمنگ پول میں نہ لانے کے لیے آٹھ لاکھ کے پلدوں کا مجھا دلانے کے لیے اور موڈی اور یوگی کس کے لیے کر رہے ہیں ہمارے تمہارے بچوں کو اس گجوائے ہند جیسی ان ویدیسی طاقتوں سے بچانے کے لیے بھارت کو اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے وشو پٹل پہ بھارت کا نام روشن کرنے کے لیے جو آج ہمیں ساپ ساپ دکھائی دی رہا ہے کہ جب آسٹریلیا میں ہمارے پلدہان منتری جاتے ہیں تو وہاں کے پی ایم اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں کہ دا پرائیم منسٹر موڈیز دا بوس آج تک اتحاس میں ایسا نہیں ہوا ہے ایک ہمارے پلدہان منتری ہوتے تھے دس سال تک رہے تھے دس سال تک بولتے ہی نہیں تھے فون پہ پوچھتے تھے ارے پوچھو جنا میڈم جی نے کیا بولا ہے کیا بولنا ہے کچھ بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے موڈی نے دیکھا ہے آپ نے کبھی کہ کسی سے پوچھتے ہوئے کبھی نہیں بہت بڑا انتر ہے میرے بھائی بہت بڑا انتر ایک اروپ لگتا ہے کہ بی جی پی جو سرکار ہے دھر میسے سے خلاب کاریوائی زیادہ کرتی ہے اگر بی جی پی مسلموں کے خلاب ہے تو جب یہ ادھے پل کا کنہیہ لال کانڈ ہوا اس کے بعد جب چشتیوں نے اس اجمیل شریف درگاہ سے نعرے لگائے سرطن سے جدا کے لگوائے وہاں سے نعرے اس کے باوجود بھی جا کے موڈی جی نے وہاں پہ سیکولیریزم کی چادر چڑھائی چڑھائی ان کو دی جانے کے لیے ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں آپ لوگ سدھل جاؤ آپ ہمارے ہی دیش کے ناغریک ہو آپ ہمارے ہی خون ہو آپ کے پولوج بھی ہندو تھے آپ مان جاؤ سدھل جاؤ ان ویدیسی شڑی انتروں سے بچ جاؤ مت پڑو ان بہتر ہوروں جیسے کالپنک سپنوں کے چکر میں مت پڑو اس جہاد کی آگ میں مت بنو آؤ اور راشتروواد کی راہ پہ چلو لیکن نہیں سمجھتے ہیں یہ لوگ نہیں جانتے ہیں بس ان اندولنکاری جیویوں کے جیسے ہمارے ماننی راکش ٹکیت جی ہمارے کسانوں کے سب سے بڑے نیتا مانے جاتے ہیں حالانکہ کسان ہم نے خود دیکھے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہوئے خود ان کے جو اے ڈونڈتے ہیں کہاں گئے راکش ٹکیت جی کیول اور کیول چناؤ کے سمیں کیوں آ جاتے ہیں ہم پوچھ لیں جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ کانون کیول چناؤ کے ہی سمیں آتے ہیں ہم کہیں یہ اندولن جیوی چناؤ کے ہی سمیں کیوں آ جاتے ہیں کیوں آ جاتے ہیں یہ ایک مائنر بچی کا حوالہ دیکھیں وہ بعد میں نکلتی ہے میجر اور گھیلتے ہیں رجبوسن سنگھ کو سارے ایجنڈوں کی پول کھل جاتی ہے ان کی کیوں گھیلنے بیٹھ جاتے ہیں سی این آر سی میں جب چناؤ کے ٹائم پہ یہ بیٹھے کسان اندولن میں جب کہیں نہ کہیں چناؤ چناؤ تو ہمیں ایسا چلتے ہیں ہر چہ مہینے میں کسی نہ کسی سٹیٹ میں چناؤ ہوتا ہے تو بھائی چناؤ کی بات نہیں ہے بات ہے راشتر کے وکاس کی بات ہے راشتر کے وشو ویعاپی وکاس کی اور بات ہے اکھنڈ بھارت کی جو نئی سنصد میں جس کا پراروپ چطرت کر دیا گیا ہے چننٹ کر دیا گیا جو کر کے دکھا رہی ہے موڈی سرکار بیپک سے کچھ ہو پائے گا جو ایک ساتھ ملے دو جال انیس میں مہا گھٹ بندن سنا تھا دو جال چودہ میں بھاجپا کی کتنی سیٹیں آئی تھی دو سو باتتر پلس انڈیویزوال انیس میں اتنا بڑا مہا گھٹ بندن منایا اتنا بڑا مہا گھٹ بندن منایا سارے کتہ بلی کھرگوز چوہاں گیدر لومڑی سب ایک ساتھ ہو گئے تھے سیل تو سیل اکیلا تھا نا اور جنتہ نے سیل کو سننا تھا اور وہ سیل چن لیا تین سو تین انڈیویزوال سیٹوں کے ساتھ اور وہی سیل اب پھر چنائے جائے گا دو جال چودہ میں اور سنیے ہیمنت ویسو سرما نے ایک بات کہی تھی کہ میں نے پانچ کلومیٹر کا قانون پاس کیا ہے یہ مندیروں کے پانچ کلومیٹر کے دائرے میں ماں سادیمت بیک دینا تو کانگریز جب زیادہ اس کا وہاں پہ ویروت کرنے لگی تو کہہ دیا کہ ساپ ساپ سن لو زیادہ ویروت کرو گے تو دس کلومیٹر کا قانون لیائیں گے اس لیے کہہ رہے ویپکسیو جرک کم کم ہاتھ پیر پھیلاؤ اتنا مت جڑو اتنے مت نیچ ہو جاؤ اتنے مت ہندووں کے پلتی کائر بن جاؤ اتنے مت جو ہے راشتر ویروتی ایجنڈوں میں پھن جاؤ کہ کہیں ہمیں سیل نرندر دامو داس موڈی کی جگہ ہے بل سیل یوگی آدیتینات مہاراج کو بٹھانا پڑ جائے جس کی ڈیمائن آج پورے پرانس میں ہو رہی ہے وہی پرانس جو سیکللیزم کے چسمے میں اس کے رس میں ڈوبا رہتا تھا آج جل رہا ہے بھن رہا ہے اور مانگ کر رہا ہے کہ یوگی موڈل ہمارے دیس میں بھی آنا چاہیے پی ایموڈی کے واس آپ یوگی کو دیکھنا چاہیں گے دیس کا بچہ بچہ دیس کا بچہ بچہ چاہتا ہے ہر ایک چاہتا ہے یو پی میں جا کے دیکھ کے آؤ وہاں کے ہمارے اصلی سچے مسلم بھائی بھی وہاں چاہتے ہیں کہ اب پی ایم بننے کا سمیں یوگی جی کبھی آ گیا ہے بھائیہ جب بھی بن جائیں موڈی جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ابھی چوبیس میں ہی ان کو بھی کلپ دے دیں میرا ویکتیقت ویچار ہے میرا اپنا پرسنل ویکتیقت ویچار ہے کہ یوہاں ہیں ابھی ابھی ان کا سمیں ہے کارے کرنے کا انہیں اور زیادہ پانچ ورس نہ روکا جائے یوگی آدیتے نات مہاراج کے ہاتھ میں اب سمپون ستہ سوپ دی جائے سمپون ستہ سوپ دی جائے یہ تھی جانتا کرائے باقی ایسے ہی تمام جانکاریوں کے لئے راج ندک سے جوڑے خبروں کے لئے بن رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے دلوک سوا